خواتین امیلت جنسو سارا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام انسان کے لئے مسلمان کے لئے باورتت بھرکا ہے مبارک لیکن کچھ سورتیں ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی حسوسیت کے ساتھ خوزیلت قحادی کے ثابت ہیں انہی آیتوں میں انہی سورتوں میں ایک آیت جو آیت القرآن سی جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام میں عبید نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے باہر جاتے ہوئے سوال کیا ہم سا کہ اے عبدالمندل قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت کونسی عبید نے کعب رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے مسجد سے باہر آئے تو پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ یا عبی اللہ یا رسول اللہ قرآن کی عظیم آیت آیت القرآن سی پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر اسی کا ارہار دیا اور مبارک باتی دیتے وہ یہ کہا کہ عیم تمی مبارک مہارا جواب کیونکہ صحیح تھا کسیلی اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ وسلم نے ان صحابی کو علم کی مبارک باتی پیش کی اور کہا کہ عبدالمندل علم تمہارے لیے مبارک تو یہ جو آیت ہے آیت القرآن نبی علیہ السلام علیہ وسلم نے اس آیت کی بڑی فضیرت ہویا دی اس آیت کی فضیرت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ شیطان کے شر سے محبوظ رکھ سکتا آپ جاتے ہیں کہ شیطان انسان کا ہمیشہ اضلی تجھمن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی دشمنی کا دکیرہ کیا اور ساتھ میں مسلمانوں سے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے تم کو چاہیے کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھو ہمیشہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کی ہمیشہ کوجش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح دمراہی کے راستے پر لگا دمراہ کر دے اللہ تعالیٰ نے جنگہ بیریس کو مردون قرآن دے کر اپنے درواز سے نکال دیا تو اس نے قصد کھائی اس نے قصد کھائی تھی کہ میں انسانوں کے راستے پر بھائی ہوں گا آگے سے پیچھے سے جائیں اور بائے سے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اے پروردگان میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا راہ راستے بھٹا کروں گا کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں رہے تیرے عبادت گزار نہیں رہے کہ شیطان اپنے اس مشن میں لگا ہوا ہے اسی لیے انسان دیکھتا ہے کہ وسا اوقات شیطان وسوسوں کی شکل میں انسان کو گمراہ کر کے اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوش کر جائے حالت نماز میں ہوتا ہے نبی نے قرآن کہ والحاد نام سیطان انسان کے پاس آتا ہے نماز میں وسوسے بیرا کرتا ہے یہاں تک انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ کبھی رکاض اس نے نماز عدا کی تھے نبی نے درما کہ جب تم وسوسوں کو محسوس کرو تو ایسی صورت میں اللہ سالہ کی شیطان کے شر سے پناہ یہ تو اچھی علامت ہے ایمان کی نشانی ہے کیونکہ شیطان ایمان والو بی کو قمرہ سر نے کی کوشش کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ 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 احمان سے یہ ہوویوں نے سوال کیا یہ ہوویوں نے خوشا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ حالت نماز میں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسیں پیرا کرتا ہے لیکن ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرنے کے رئیے کھڑے ہوتے ہیں اس قسم کے وسوسیں کریں ہم نے اپنے دلوں پہ محسوس نہیں کیے یہ وسوسیں صرف شیطان کے مسلمان کے پاس کیوں آتے ہیں مسلمان کے عبادت میں کیوں پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے دلوں میں کیوں آتے ہیں بریکن عبادت رضی اللہ 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 نے یہ ہوویوں کے سوال کا جواب دیتے کہا تھا کہ مسلمان کے دل ایمان سے تاکور ہوتے ہیں یہ ہونیوں کے دل ایمان سے آلی ہے شیطان ایمان سے خالی دلوں پہ وسوسہ فائدہ کر کے کیا فائدہ حصل کر اس کو کیا ملے گا اس کو مسلمان کے دل ایمان سے نامور ہیں ان کے دلوں پہ وسوسہ فائدہ کر کے ان کو بھونا ہی کی طرح بلے جانا میرے مخترم مسلمان دل تو وسوسہ آنا پوری بات نہیں ہے لیکن وسوسوں کے ساتھ استمرار وسوسوں کے ساتھ یہ جی غوری ہے انسان کو چاہیے کہ وسوسے آتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں کنٹرول کریں نبی نے طریقہ بتا دیا کہ جب وسوسے پیلا ہو تو شیطان کے شرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ غلط عوض باللہ ابن شیطان الرجیم انسان ادا کرتا ہے تو وسوسے ختم ہو جاتے ہیں وسوسے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجابت سے اور سیطان پوسش کرتا ہے نبی علیہ السلام نے برنایا کہ انسان کی جسر میں اس طرح رضو میں خون دور ہوتا ہے خون دور ہوتا ہے خون بزرتا ہے وہ اسے سیطان انسان کی حسن میں داخل ہوتا ہے دیکھن اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو مسلمان کو شرق میں مختلف شرق کی طرف قائل کر دے ابن مسود رضی اللہ عنہ بھی اہریہ کے ہاتھ میں ابن مسود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی دھاگہ بتا ہوا تو ہم نے دی دعوت کی روایت ہے کہ کوئی تھاگہ بتا ہوا کہ یہ تھاگہ کیسے جو بات کو اپنے ہاں میں کہا کہ میں ایک یہودی ارحال بطل تعمیر کے حاصل کیا تھا وجہ یہ تھی کہ میری آنکھ میں میں درد محسوس کرتی درد محسوس کرتی میں یہودی کے بات سئی اس سے میں اپنی آنکھ کی تقلیب کی شکایت کی اس نے یہ دھاگہ دیا جب میں یہ دھاگی کو استعمال کرتی ہوں آنکھ کی تقلیب ختم ہوتی ہے اور جب دعوی نکال دیتی ہوں تو آنکھ میں یہ شیطان ہے جو تبہاری آنکھ میں اپنی آنکھ سے تقلیب پہنچاتا ہے جب تم تعبیر بات لیتی ہو اس کو خوشی تحسوس ہوتی ہے اور تقلیب دینے سے ایراد دینے سے بات آ جاتا ہے اور جب تعبیر نکال دیتی ہو تو تقلیب پہنچاتا ہے اس کا مصدر یہ ہے تقلیب محسوس کرتا ہے اس قسم کے مصدر مختلع ہو جاتا ہے یہ آسیب کا چکر ہے سیطان کا حملہ ہے سیطان کا فریم ہے اور سارے مزاروں کے وہ چکر لگا لیتا ہے اُس کو غصہ ہوتا ہے کھوڑی آفیت محسوس ہوتی ہے جس اثر ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس کے جسم پر سوار ہو جاتا ہے جس کس وہ مزار کے چکر نہ لگا لے اللہ کے ساتھ شرط نہ کریے جب کس اس کا فریشہ نہیں چھوکتا شیخ اسلام میں تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سارے ایسے واقعات اپنی اتفیدار القربان پین الولیاء الرحمن والولیاء شیطان کے نقل کیے ہیں بہت سے لوگ دعوی کرتے کہ ہم شیطان سے حضرت دیتے شیطان ہمارا عادی ہے ہماری بات نام چاہ یہ سارے کے سارے خردہ ہے شیطان کسی کی بات نہیں مات کسی کی بات مسلیم نہیں کر اللہ تعالی میں اس کو انسانوں کی نظر سے پوشید آت انہ یواز کن بات اگری من حی اللہ دان وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان سیطان کا زداد نہیں کر سکتا سیطان کو دیکھ نہیں سکتا اللہ کے سیطان بس اوقات انسان کی شکل احتیال ترمی آجائے کسی کوئی موسری شکل میں انسان کے سام میں آجائے یہ موکن ہے میرے محتوظ سرکان سرکان سرکو شکل اسلام حقی محمد اللہ نے دکھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جو جدہ پر سوار ہوتا رسگیا اور جدہ اس ہوا میں ہوتا تھا کمچائی پر لے جاتا تھا شکل اسلام حقی محمد اللہ نے دیکھ کیا جدہ پر سوار ہوتا جدہ اس کو ہوا میں اُڑا تھا اور وہ مقاب سے تجاوز کرنا تھا مستقرقہ میں بسام سوار سمینا میں اربان جدہ پر اُڑھے میں خون تھا لوگ اُڑھا سعجق کا اراز کرتے اس کا انتقاض ہونے کے بعد اس کے بیٹے نے چاہا جس ہوگئے ہوا میں کس طرح پاس ہوتا تھا بیٹے نے ویسے ہی کھنا چاہا بات کا انتقاض ہوگا یا بیٹا بیٹے پر سوار ہوتا ہے تو جدہ پاس کرتے کرتے جدہ پھول لگا بات کرنے لگا کہنے لگا کہ تو کچھ پر سواری نہیں کر سکتے سوار نہیں ہو سواری کرتا میرے بات کو اڑا کر لے جاتے آن پان پر میرا بات اُڑتا حج حج کے لئے مہنس تا منا اُڑتا ایمان تم اس کو اُڑا کر لے جاتے کیا بات ہے کہ میرے بات کو اُڑا کر سکتے اور مجھے اُڑا نہیں سکتے میں سوار نہیں کر سکتا ایسے ایسے کیوں سکتا ہے تو جدہ کہتا ہے کہ تیرا بات روزانہ میرے لیے سوار اور سام سجدہ کیا سوار اور سام میرے لیے سجدہ کیا کرتا تھا اگر تُو میرے لیے سجدہ کر لے جس طرح میں تیرے بات کو بڑا کر لے جاتا تھا تجھے بڑا کر لے جانے تیار ہوں بیتا نیک تھا سام تھا اس نے شیطان رفی پڑ لیا جو جلال آئے جاتا ہے میرے موضا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شیطان بڑا مقلات ہے ہم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر صورت میں انسان کو گمراہی اور غلال لے جائے اور اس میں مختار کرتے اس شیطان کی کوشش نے اس کو سمجھ لنے کی ضرور سے یہ آئے صرف خرصی ہے شیطان کی شرط سے اس کے فرید سے اس کے احمق سے بجنے کی بہتر ہی بہتر ہی بہتر امن مسعود رضی اللہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے مزدد رہی تھے اور راستے سے جا رہی تھے کہ ایک آدمی جو بنا ہٹا کٹا کام باہر وقت کسر کر تھا ان کے صحابی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تو ان سے کسٹی کرو کسٹی میں مقابلہ کرو اللہ کی نبی صحابی مقابلہ کرنے کے دونوں میں مقابلہ ہوا اللہ کی نبی صحابی نے اس انسان کو پچھار دیا اور اس کے سینے کر سوار ہو دے اس نے منت سمادت کی اور جزنا کیا کہ مجھے خوٹ دیا جائے صحابی نے چھوڑ دیا پھر دلوانہ کو آدمی کہتا ہے کہ مقابلہ کرو کہ دلوانہ مقابلہ ہوا صحابی نے پھر پچھار دیا اس کے سینے پھر سوار ہو گئے پھر اس نے انتظام کیا کہ صحابی نے رہم کر اس کو چھوڑ دیا دیسری مقابلہ پھر آمدہ ہوتا ہے مقابلہ کرنے پھر صحابی نے دیسری پھر پھر مجھے مقابلہ کیا خطور پھار دیا سینے پھار ہو گئے اور کہ اے شیطان میں نے تجھے پہچان لیا میں نے تجھے جان لیا کہ تو شیطان ہے اور مجھے مقابلہ کرنے کے لیے آیا اب میں تیرے سینے سے مدرنے آمدہ نہیں ہو اس نے کہا کہ میں ایسی بات بتاتا ہو ایسے مرم کی قرط باری رہوائی کرتا جس پہ ہم شیطان کے شرط سے اپنے آنکھ کو محفور رکھ سکتے ہو صحابی نے سوال کیا صحابی نے بوچا کہ مجھے طریقہ آئی کیا تیرے کہا ایسے موسی کی تلابت کرنے شیطان کے اپنے آنکھ کو محفور کر بچ جاؤ گے تو صحابی نے شیطان کو وہاں پہ چھوڑ دیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں کے طلاب دانے سوال کیا ہوتا کہ وہ صحابی کاؤ تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے امیلی 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 صحابی اللہ تعالی انہوں کی سکسیت تھی جس کے دانوں سے نبی نے بھرمایا تھا کہ عمر جس راستے پر جب جو راستے کیا سکتے سیدان در سے اس راستے کو سوڑ کر دوسرا راستہ جگیا تھا تو حضی موسیلی کی حدیر اللہ تعالی زکاة کے مال کی زکاة فدر کی حفاظت کی زمیلہ جس ہوتی تین دن تک ایکی شخص مسلسل مال میں چھوڑی کرنے کے آتا ہے اس کو اپنے گرمت میں لیتے ہیں تیس رے دن جب اس کو اپنے گرمت میں لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں نبی علیہ سلام کے سامنے پیش کروں گا آج میں تمہیں سننے مالا دہی ہو اس نے کہا کہ میں ایشا طریقہ ہوں گا جس میں مہارا فائدہ ہے اس نے بھی یہ طریقہ حیات کیا کہ آج کرو شیطان کے سر اپنے آپ کو محبور کرو کہ نبی سلام کی پاس نبی علیہ سلام کو دیکھ کر مسکراتے اور کہ کہ تم نے دسم کو امی چھوڑ دیا کہ رضو اللہ اس نے یہ عرق کی واضح بتائی تھی کہ ایج حضی کی خرابت کرو سرطان کی شرح سے محبور ہو جاؤگے اس لئے میں نے چھوڑ دیا نبی علیہ سلام نے بتایا سر رضا سر ہوا کر ہو ہے کہ شیطان حال کے ہمیشہ اس کی عادت ہے خور بڑھنا لیکن یہ واقع سچی ہے اس میں یہ واقع سچی بیانتی ہے تو میرے مہتر سلمان کو قرآن مجید کی آیتوں میں یہ بھی تعثیر ہے کہ انسان سیطان کے سر نے مہتر کرنے کے لئے ان آیتوں کو استعمال کر سکتا ہے بطور ذکر کے نبی علیہ 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 سورہ بخرا کے تعاقر سے بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بخرا کی کلاوت ہوتی ہو جادو گھر کا جادو اس گھر میں اپنا اثر نہیں دکھا گھر وہاں سے جادو ختم ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بخرا کی کلاوت ہو تو یہ جو خائفے ہیں یہ جو فدیرت ہیں جن کو جان کر اللہ تعالیٰ سے